چلیں گے بنو جہاں پر اس وقت حسین اقبال ریلی سے خطاب کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب بھی ہمارے ساتھ حکومت میں شریک تھے تو میرے بھائیوں وہ سی پیک آج پاکستان میں لاکھوں روزگار پیدا کر رہا ہوتا اس نالائے کو اس سیلیکٹڈ کو لاکھر پاکستان کی وہ معیشت جو پونے چھے فیصد سے ترقی کر رہی تھی اس کو منفی اشاریہ چار پہ پھینک دیا گیا ہے آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی معیشت فیل ہو گئی ہے اور وہ وعدے جو عمران خان کیا کرتا تھا سارے وعدے فیل ہو گئے عمران خان آئے گا دو سو عرب ڈالر لائے گا کدھر گئے ہیں وہ جھوٹوں کے پیغمبر کدھر گئے ہیں وہ جھوٹے جو جھوٹ کا پرچار کرتے تھے اور جو لوگوں کو وعدے کر کے سب سباغ دکھا کے کہتے تھے کہ ہم اس ملک میں جنت بنائیں گے یہ جھوٹ کے پیغمبر جو جھوٹ کے بے اپاری تھے آج یہ قوم کے سامنے چہرہ ان کا کھل چکا ہے اور یہ کہتا تھا کہ میں کرزہ نہیں لوں گا خود کشی کر لوں گا میں پروٹوکول نہیں لوں گا میں سائیکل کے اوپر چلوں گا اب اس کا ہیلیکاپٹر پچپن روپے کلومیٹر کی قیمت پہ چلتا ہے سائیکل سے سستا چلتا ہے یہ کہتا تھا میں ڈالر مہنگا نہیں کروں گا آج ڈالر ایک سو ساٹھ روپے سے اوپر چلتا ہے یہ کہتا تھا کہ میں بیس لوگوں کی قابینہ بناوں گا آج پچاس لوگوں سے اوپر قابینہ ہے جو بھی وعدہ کیا عمران نیازی نے وہ جھوٹا وعدہ کیا اور ہر وعدے پہ یوٹن لیا یہ معیشت میں فیل یہ وعدوں میں فیل یہ خارجہ پالسی میں فیل یہ غربت ختم کرنے میں فیل یہ روزگار پیدا کرنے میں فیل یہ کشمیر کا دفاع کرنے میں فیل یہ امن احمد کی حفاظت کرنے میں فیل اور اب تو کرکٹ میں بھی فیل ہو گیا ہے بڑا کپتان بنا پھرتا تھا کہ میں نے ورلڈ کا پچیتا ہے اس وقت پی ڈین کی جانب سے بنوں میں ریلی کا اتمام کیا گیا ہے